پیار والے کی طرف سے پیار والوں کیلئے ایک آدمی نے عالمہ عورت سے شادی کر لی شادی کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ اور ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے میں عالمہ ہوں وہ آدمی اس بات سے بہت خوش ہوا کہ چلو اچھا ہوا کہ بیگم کی برکت سے زندگی تو شریعت کے مطابق گزرے گی لیکن کچھ دنوں بعد بیوی نے اسے کہا کہ دیکھو ہم نے گھر میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا اور شریعت میں بیوی پر ساس اور سسر کے خطبت واجب نہیں اور شریعت کے مطابق خوان نے بیوی کے لیے علیدہ گھر کا بندوبست بھی کرنا ہوتا ہے لہٰذا میرے لیے علیدہ گھر لے لو وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ علیدہ گھر لینا تو مسئلہ نہیں لیکن میرے بڑے والدین کا کیا بنے گا اس پریشانی میں وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا مفتی نے کہا کہ بھائی بات تو وہ ٹیک کرتی ہے آدمی نے مفتی صاحب سے کہا کہ میں آپ کے پاس مسئلے کے حل کے لیے آیا ہوں فتوہ لینے نہیں مفتی صاحب نے کہا ایک طریقہ ہے وہ اس طرح کہ جا کر اپنی بیوی کو بتاؤ کہ شریعت کی روح سے میں دوسری شادی کر سکتا ہوں لہٰذا میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور وہ میرے والدین کے ساتھ رہے گی ان کی خدمت بھی کرے گی اور آپ کیلئے علیدہ گھر لیتا ہوں آپ وہاں رہو گی بیوی اس کے جواب سے سٹ پٹا گئی اور بولی دفع کرو دوسری شادی کو میں ادھر ہی رہوں گی آپ کے والدین میری بھی والدین ہے اور ان کے خدمت اکرام مسلم بھی ہے سبق کچھ وقت نکال کر کسی مولوی صاحب کے پاس بھی بیٹا کرے کیونکہ ہر مسئلے کا حل گوگل کے پاس نہیں ہوتا موسیقی موسیقی